موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر تالتے ہیں سرخیوں پر ٹی ایر ایس کی کار کا اسٹیرنگ مجلس کے ہاتھ میں تین طلاق قانون کی مدافعت کشمیر کے لیے وزیراعظم کا مطالبہ ملک دشمن ہیدراباد میں انتخابی جلسے سے موڈی کا خطاب ٹی ایر ایس حکومت کا ریموٹ کنٹرول موڈی کے پاس ہر خاندان کو مہانہ بارہ ہزار روپے آمدانی تلنگانہ میں راہوالگاندی کی انتخابی محی مختلف جلسوں سے خطاب کانگریس سے سینئر قائدین کے نکلنے کا سلسلہ جاری سابق وزیر سنیتہ لشمارڈی اپنے حامیوں کے ساتھ ٹی ایر ایس میں شامل کانگریس کا مکمل صفایہ ممکن کے ٹی ایر کا ریمارک سلطان بزار میں گانجے اور ڈرکس کے ساتھ ایک شخص گرفتار مقفل مکانات کو نشانہ بنانے والا آدھی سارخ بھی پولیس کی گرفت نے اور شہر میں آتیزدگی کے واقعات میں اضافہ ٹپا چبترہ اور کوکٹ پلی میں فرنیچر کے گوداموں میں آتیزدگی ائرپورٹ کے پاس کار جل گئی سرخیاں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب وزیراعظم نرندر موڈی نے ٹی ایر ایس پارٹی پر اوٹ بینک کی سیاست کرنے کا الزام لگایا اور کشمیر میں انیس سو ترپن سے پہلے کے سیاسی موقف کو بحال کرنے نیشنل کانفرنس کے مطالبے کو ملک دشمن قرار دیا ہیدر آباد کے لال بہدور سٹیڈیم میں بی جے پی کے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ہیدر آباد کو سردار پٹیل کی وجہ سے ظالموں کے چنگل سے آزاد کرا گیا تھا لیکن آج ٹی ایر ایس کی حکومت اوٹ بینک کی سیاست کے لیے ان کا ساتھ دے رہی ہے موڈی نے کہا کہ ٹی ایر ایس پارٹی کی کار تو ہے لیکن اس کا استیاری مجلس کے ہاتھ میں ہے انہوں نے تین طلاق خانون کی مدافعت کی اور کہا کہ جب یہ بل پارلمنٹ میں پیش ہوا تھا تب ہیدر آباد سے تعلق ارکنے والے نے کس طرح نریندر موڈی پر لانتان کیا تھا انہوں نے طلاق سے متاثرہ مسلم خواتین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کی حفاظت نریندر موڈی کرے گا وزیراعظم نے کہا کہ ٹی ایر ایس پارٹی پاکستان کو خوش کرنے والوں کا ساتھ دے رہی ہے یہاں جو سرکار چلا رہے ہیں ان کا دھیان آپ کے بکاس پر نہیں اپنے واؤنش اور ووٹ بینک کے بکاس پر ہی ان کا دھیان کے اندریت ہوا ہے یا تو ووٹ بینک کو مجبوت کرنے لیے کام کریں گے یا تو اپنے واؤنش کے دور دور کے رشتہ داروں کو بھی مجبوت کرنے کے لیے کام کریں گے اگر یہی ہوگا تو تیلنگنا مجبوت ہوگا کیا آپ سب مجبوت ہوں گے کیا آپ کا بھاگ یہ بڑھلے گا کیا آپ کے سپنے پورے ہوں گے کیا ان کو وکاس کی بھانسہ سمجھ ہی نہیں آتی وہ تو دین رات سوتے جاگتے ترپ ان کو موڈی یاد رہتا ہے یہ چوکیدار ان کو رات کو سونے نہیں دیتا ہے ساتھیوں تیلنگنا اور دیش کے وکاس کے لیے پیٹیوں اور بہنوں کی ان کی اتیاشاری سوت سے مکتی کے لیے موڈی جو بھی قدم اٹھاتا ہے ان لوگوں کو چوبتا ہے آپ سبھی نے دیکھا ہے کہ تین تلاک جیسی اتیاشاری پرمپرہ کے خلاف جب سونسد میں کانون آیا تو یہ کہاوت بہت مشہور ہے لگائیے کہ کار بھلے ہی کیسی ایار سوار ہو لیکن سٹیئرنگ مجلس کے ہاتھ میں ہے وزیراعظم نے واضح کیا کہ یہ چوکیدار ملک کی حفاظت کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑے گا ضرورت پڑے تو جس طرح گھر میں گھس کر مارا گیا اسی طرح گھر میں گھس کر مار کریں گے انہوں نے ووڈ بینک کی سیاست کو ملک کے لیے خطرناک قرار دیا کشمیر میں انیس سو ترپن سے پہلے سیاسی حالات کو بحال کرنے اور کشمیر کے لیے الہدہ وزیراعظم بنانے نیشنل کانفرنس کی مانگ کو انہوں نے ملک دشمن خرار دیا اور کہا کہ کشمیر میں فاروق عبداللہ اور مفتی خاندان کے پیروں تلے زمین نکل چکی ہے انہوں نے محمدہ بنرجی چندرابابونیٹو اور اپوزیشن قائدین کے نام لیے اور ان سے سوال کیا کہ کیا کشمیر میں وزیراعظم ہو سکتا ہے وزیراعظم نے مہا گڑ بندن کا مزاق اڑایا اور کہا کہ یہ مہا لوٹ مار کے لیے ہے موڈی نے کہا کہ اگر مہا گڑ بندن آ جائے تو پھر اس ملک کو تباہی سے کوئی نہیں رکھ سکتا کانگریس کے ایک بڑے سیعیو کی دال مہا گڑ بندن کے چھترہ دھاروں میں سے ایک مہا گڑ بندن کے سب سے تگڑے ساتھی نیلسنل کانفرنس پھاروک عبداللہ صاحب ان کے بیٹے عمار عبداللہ صاحب کی پیڑی پرائیوٹ کمپنی اس نیلسنل کانفرنس نے بیان دیا ہے کہ کاشمین میں الگ پردان منتری ہونا چاہیے آپ مجھے بتائیے کانگریس کے ساتھی پارٹی کی یہ مانگ آپ کو منجور ہے ہندوستان میں کسی کو بھی منجور ہے وہ کہتے ہیں ہم گڑی کی سوئی پیچھے لے جائیں گے اور 1953 کے پہلے کی سیتھی پیدا کریں گے اور ہندوستان میں دو پردان منتری ہوگے کشمیر کا پردان منتری الگ ہوگا دوسری طرح کانگریس کے صدر راہل گاندی نے پارلیمانی انتخابات کے لیے پارٹی کے مئدواروں کے لیے تلنگانہ میں پیر کو انتخابی مہین چلائی ارنہ زہر آباد ونپرتی اور حضور نگر میں تین بڑے جلسوں سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی وندر اندر موڈی کے خلاف صرف کانگریس مخابلہ کر رہی ہیں راہل گاندی نے تلنگانہ کے وزیراعلا کیچ اندر شکراؤ کو نریندر موڈی کا حامی خرار دیا اور کہا کہ ٹیارس حکومت کا ریموڈ کنٹرول نریندر موڈی کے پاس ہے زہر آباد میں بھی جلسے سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوڑ بندی جی ایس ٹی کی ٹیارس نے حمایت کی تھی نریندر موڈی نے ہر شہری کے کھاتے میں پندرہ لاکھ روپے ڈالنے کا اعلان کیا تھا راہل نے کہا کہ موڈی نے جھوٹ بولا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کی حکومت آگی تو ہر خاندان کو سالنہ باتر ہزار روپے دیے جائیں گے دوسری طرف وزیراعلا کے چندر شکراؤں نے گودا ورکھنی میں منقضہ انتخابی جلسے سے کتاب کرتے ہوئے بی جے پی اور کانگریس دونوں کو تنقید کا نشانہ بنایا کیسی آر نے سوال کیا کہ موڈی کے دور اخدار میں ملک کا کیا پھلا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس اور بی جے پی نے صرف اسکیموں کے نام بدلے ہیں نریندر موڈی کی حکومت نے کانکنی مزوروں کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور ان کے ٹیکس کو بھی معاف نہیں کیا نریندر موڈی حکومت بلیک میل کی سیاست پر عمل کر رہی ہے موڈی کی آبائی ریاست گجرات میں چوبیس گھنٹے برقی سربراہ نہیں کی جاتی آج تلنگانا چوبیس گھنٹے بلا قلل برقی سربراہ کرنے والی ریاست ہے کیسی آر کا کہنا تھا کہ کانگریس اور بی جے پی کے اقتدار سے ملک کے عوام آجز ہیں اور وہ ان کے انتخابی جلسوں میں شریک بھی نہیں ہو رہے ہیں کیسی آر نے پیش قیاسی کی کہ مجوزہ انتخابات میں علاقائی جماعتوں کی ہوا چلے گی ٹی ایر اسمارٹی کے کارگزار صدر کیٹی رماران نے کہا کہ ریاست سے کانگریس پارٹی کا صفایہ ہو جائے گا اس لیے کہ ہر علاقے سے کانگریس کے قائدین اس پارٹی کو چھوڑ کر ٹی ایر اس میں شامل ہو رہے ہیں نرسا پور میں کانگریس کی سینئر لیڈر و سابق ریاستی وزیر سنیتہ لکش ماردین نے اپنے سینکڑوں حامیوں کے ساتھ ٹی ایر اس میں شمولیت اختیار کی سنیتہ لکش ماردین نے کہا کہ ریاست کی ترقی صرف ٹی ایر اس سے ہی ممکن ہے اس لیے وہ اس پارٹی میں اپنے سینکڑوں حامیوں کے ساتھ شامل ہوئی ہیں کہ ٹی ایر نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تلنگانہ میں ٹی ایر اس کے لیے عملن کوئی مقابلہ نہیں جس طرح ماوی ندیاں دریائے گوداوری میں مل جاتی ہیں اور اس کا حصہ بن جاتی ہیں اسی طرح دوسری جماعتوں کے قائدین بھی ٹی ایر اس میں شامل ہو رہے ہیں انہوں نے سنیتہ لکش ماردین کو ان کے ردبے و مقام کے لحاظ سے پارٹی میں عزت دینے کا اعلان کیا اس تخریب میں ٹی ایر اس کے سٹار کیمپینر و سابق وزیر ٹی حریش راو بھی موجود تھے حریش راو نے بھی کہا کہ ٹی ایر اس کا ریاست میں کوئی متبادل نہیں ہے ریاستی الیکٹورل آفیسر رجت کمار نے پیر کو پولیز آپکاری اور انکم ٹیکس عہدداروں کا اجلاس منقض کیا بعد میں میڈا سے بات کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈی جی جتندر نے بتایا کہ الیکٹورل آفیسر نے رابطہ کمیٹی کا اجلاس طلب کیا تھا جس میں انتخابات کے دوران اخراجات پر نظر رکھنے کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا انہوں نے بتایا کہ انتخابی عمل کے دوران رخم اور شراب کی منتقلی پر سخت نظر رکھی جا رہی ہے اور ہم پر امید ہیں کہ ریاست میں انتخابات شفاف اور پرمند طور پر اختتام کو پہنچیں گے لوگ سبا حلقہ حدرباد کے مدوار بیرسر ایساد الدین اویسی کی انتخابی مہیم زور و شور سے جاری ہے مجلس کے جنرل سیکریٹی و رکن سمبلی یا قد پورا سید احمد پاشا خاضری نے سنتوش نگر ڈیویجن اور رین بزار ڈیویجن کے مختلف اخامات کا دورہ کرتے ہوئے بیرسر ایساد الدین اویسی کے لئے انتخابی مہیم چلائی انہوں نے سنتوش نگر ڈیویجن کا صبح کے اخات میں دورہ کرتے ہوئے ملاد روڈ سے اپنے دورے کا آغاز کیا بانو نگر رام چندرہ کالونی سری نگر اتحاد نگر کے علاوہ دوسرے علاقوں کا آہاتہ کرتے ہوئے عوام سے فردن فردن ملاقات کی اور صدر مجلس بیرسر اویسی کو اپنا خیمتی اوڈ تینے کی اپیل کی بعد میں سید احمد پاشا خاضری نے سپہر سے رین بزار ڈیویجن کا آہاتہ کیا زفر روڈ چونے کی بھٹی چندہ نگر دھوبی گھاٹ مدینہ نگر بی بلوک کے علاوہ اس کے اطراف اکناف کے علاقوں کا ہطا کرتے ہوئے مکینوں سے ملاقات کی اور بیرسٹر اویسی کے حق میں اپنا خیمتی اوڈ استعمال کرنے کی اپیل کی اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز سرگم مجلسی کارکنوں کے علاوہ مخامی مجلسی لیڈرز اور دوسرے بھی موجود تھے مجلسی کارپوریٹرز اور دوسرے بھی موجود تھے رکھنے سملی بہادر پورا محمد موظم خان نے اپنی حلقے کے علاقے جات کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اصد الدین اویسی کے لیے انتخاب مہم چلائی موظم خان نے صبح کے خاتنے وٹے پلی اچھی رڈی نگر خدیم و جدید مدینہ کالونی کے علاوہ اس کے اطراف اکناف کے علاقوں کا دورہ کیا اور عوام سے فردن فردن ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی بھی سماعت کی موظم خان نے عوام سے اپیل کی کہ وہ گیارہ اپریل کو رائے دہی کے دن بیرسٹر اویسی کے حق میں اپنا قیمتی اوٹ استعمال کرتے ہوئے انہیں ریکارڈ اکثریت سے کامیاب بنائے موظم خان نے ملک پیٹ احمد بلالا نے سیدہ بار ڈیویجن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی کی انتخابی مہم چلائی انہوں نے ڈاکٹر زاکر حسین کالونی لسی ایچ کالونی کے علاوہ اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کیا اور مخام عوام سے ملاقات کی اور صدر مدیس پیرسٹر اویسی کو ریکارڈ اکثریت سے کامیاب بنانے کے اپیل کی مخام عوام نے احمد بلالا کا شاندار استقبال کرتے ہوئے ان کی گل پوشی کی اس موقع پر مدیسی کارپوریٹرز اور مخامی کارکن بھی موجود تھے موسیقی موسیقی رکنہ سنگلی کاروان کاؤسر مہیودنی نے محمد لگر خلق گولکنڈا کا دورہ کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی کے لئے مہم چلائی انہوں نے مخام عوام سے اپیل کی کہ وہ بیرسٹر اویسی کو خیمتی اوڈ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب بنائے اس موقع پر اکنے بلدیا محمد نصر الدین کے علاوہ ملیسی کارپوریٹرز اپتدائی صدور مہتمدین اور کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی موسیقی شہر میں گزیتہ ایک ہفتے کے دوران آتی زدگی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے ٹپا چبودرے کے پولیس حدود مہاوی نگر گڑی ملکہ پور میں فرنیچر کے گودام آگ لگے سے لاکھوں روپے کا نفصان ہوا ہے تحصیلات کے مطابق اتوار کے رات فرنیچر کے گودام میں اچھانک آگ لگ گئی اطلاع ملے پر تین فارنجنس نے مخام واقعہ پہنچ کر کافی مشقت کے بعد آگ پر خوابو پایا رات کے اخات میں آگ کے بلنشولوں کی وجہ سے علاقے میں افراد تفری دیکھی گئی ادھر کوکٹ پلی علاقے میں بھی فرنیچر کے شوروں میں آتی زدگی کا واقعہ پیش آیا بتا گیا کہ چار منزلہ عمارت اسکیلی پیٹ میں آگئی چھے فارنجنس نے مخام واقعہ پہنچ کر آگ پر خوابو پایا بھاری ملے نخصان کا اندازہ لگایا گیا ہے دوسری طرح شمساباد ائرپورٹ پر مسافرین کی آمد کے مخام پر ایک گاڑی میں آگ لگ جانے سے سنسنی دیکھی گئی مانو بایا کہ گاڑی کے اگلے حصے میں آگ لگ گئی تھی ائرپورٹ پر عملے نے فوری آگ پر خوابو پایا گاڑی سے دھوا نکلتا دیکھ کر مسافرین نیچے اتر گئے اس واقعے میں کسی بھی طرح کا کوئی جانی نخصان نہیں ہوا ہے مقفل مکانات میں سرخے کی وارداتی انجام دینے والے آدھی ساریخ کوئی سارنگر پولیس نے گرفتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ ساریخ وجہ کاملی پر چالیس کے سزدرج ہیں نومہ قبل ہی اس ساریخ پر پی ڈی ایڈ بھی لگا گیا تھا وجہ کاملی سات بار جیل بھی جا چکا ہے پولیس کے مطابق وجہ کاملی نے چالیس تا پچاس لاکھ رفے کے تلائے زیورات اور دوسرے سامان کا سرخہ کیا تھا ساریخ سے پوشتاج کی جا رہی ہے سلطان بزار پولیس نے تلاشی مہین کے دوران ایک شخص کے پاس سے گانجا ڈرکس کے علاوہ دوسری اشیاء کو زب کیا ہے ایس ای پی سلطان بزار پولیس پی دیوندر نے میڈا کو بتایا کہ پولیس نے ریلز کرنے والے پچیس سالہ شیخ عمران کو بغل کنٹا چوراہے کے پاس گرفتار کیا پولیس کے مطابق تفتیش پر اس نے بتا کہ وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے گانجا خریدا تھا پولیس کا کناہ تھا کہ پالیمانی انتخابات کے پیش نظر پولیس ذات اخلاق پر عمل آوری کے لیے کمیشنر پولیس کے ہدایت پر تلاشی مہین انچام دے رہی ہے پولیس کا کناہ ہے کہ عام طور پر گانجا منتقلی کے واقعات میں ملزمین گانجا نوچوانوں میں فروغ کرتے ہیں تاکہ از زیادہ رخم حاصل کی جا سکے پولیس نے ملزمین کے خبزے سے گانجے کے دس پیکٹس ڈرکس کی بوت نے پاورڈر کی شکل میں ڈرکس کے علاوہ دوسری اشیاء کو برامت کیا ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر تالتے ہیں ٹی ایر ایس کی کار کا سٹیرنگ مجلس کے ہاتھ میں تین طلاق قانون کی مدافعت کشمیر کے لیے وزیراعظم کا مطالبہ ملک دشمن انتخابی جلسے سے نرندر موڈی کا خطاب ٹی ایر ایس حکومت کا ریموٹ کنٹرول موڈی کے پاس ہر خاندان کو ماہانہ بارہ ہزار روپے عامدانی تلنگانہ میں راہول گاندی کی انتخابی محی مختلف جلسوں سے خطاب کانگریس سے سینئر خائدین کے نکلنے کا سلسلہ جاری سابق وزیر سنیتہ لشمہ رڈی اپنے حامیوں کے ساتھ ٹی ایر ایس میں شامل کانگریس کا مکمل صفایہ ممکن کے ٹی ایر کا ریمارک سلطان بزار میں گانجے اور ڈرکس کے ساتھ ایک شخص گرفتار مقفل مکانات کو نشانہ بنانے والا آدھی سارخ بھی پولیس کی گرف میں اور شہر میں آتی زدگی کے واقعات میں اضافہ تپا چبوترا اور کوکٹ پلی میں فرنیچر کے گوداموں میں آتی زدگی ائرپورٹ کے پاس کار جل گئی اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ افتتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ